بیسٹ کاؤسٹنگ پہ ہماری بات ہو رہی تھی اے اووریڈ کاؤسٹ پر یونٹ کیلکیٹ کرنے کے دو طریقے ایک تیڈیشنل ایبزارپشن کاؤسٹنگ اور ایک ایکٹیوٹی بیسٹ کاؤسٹنگ اے بی سی کاؤسٹنگ تیڈیشنل ایبزارپشن کاؤسٹنگ میں جیسے کہ ہم نے ایلسیشن وان میں بھی دیکھا تمام اووریڈز کو اکٹھا کر کے ایک کسی والیوم بیسٹ پہ تقسیم کیا جاتا ہے اووریڈز ہم دپارٹمنٹ وائز لیں یا فیکٹری وائیڈ لے لیں لیکن تمام اووریڈز کو اکٹھا کر کے کومن بیسٹ جیسے اس کیس میں شاید ہم نے لیور آورز لیئے تھے تقسیم کیا لیور آور بیسٹیز ریٹ آ گیا اس پر جس پرڈکٹ میں جتنے آورز لگے اس کی بیسٹ پہ اووریڈ کاؤسٹ ایبزارپ کر لی گئی ایکٹیوٹی بیسٹ کاؤسٹنگ کہتی ہے بھئی آپ کاؤسٹ کو ایکٹیوٹیز میں ڈوائیڈ کیجئے جن کی وجہ سے یہ کاؤسٹ آرائز ہو رہی ہے اور جب ہم کاؤسٹ کو ایکٹیوٹیز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا جن کو لیور آورز یا مشین آور کی بیسٹ پہ کیا جا سکتا ہے جس کا تعلق نمبر آف پرڈکشن رن یا بیچے سے ہے دن دیرواز ایکسپیڈائٹنگ اور شیلولین کاؤسٹ اس کا تعلق بھی پرڈکشن رن تیتا اور میٹیئر ہینڈنگ کا تعلق بھی پرڈکشن رن تیتا تو اے بی سی کہتی ہے کہ آپ کاؤسٹ کو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹی وائز کاؤسٹ پولز یا کاؤسٹ سینٹرز میں ڈوائیڈ کیجئے اور ہر ایکٹیوٹی کا ایک کاؤسٹ ڈرائیور ہوتا ہے ہر ایکٹیوٹی کا اندر کاؤسٹ ڈرائیور ہوتا ہے تو نمبر آف کاؤسٹ ڈرائیورز جیسے سیٹ اپ آف کاؤسٹ ڈرائیورز اور دن جس ڈپارٹمنٹ نے جتنے کاؤسٹ ڈرائیورز یوز کیے ہیں اس حساب سے تقسیم کرجئے یہ یہ پیزنٹیشن ہم نے میں نے پہلے آپ کو ڈیٹیل میں دکھائی ذرا ریٹ بتانے کے لیے ادر وائز ہم ڈیریکٹ جسے ہم نے اپورشنمنٹ میں سیکھا تھا کہ ہم ٹوٹل کاؤسٹ کو جیسے سیٹ اپ کاؤسٹ ہے اس کو اس ریشو میں تقسیم کر دیں جیسے ایکسپڈائٹنگ شیلیو کاؤسٹ ہے اس کو بھی نمبر آف سیکھٹر میں تقسیم کریں اور ہمٹیل ہینڈنگ کو بھی اس طرح ٹیشوز میں تقسیم کر دیں اور اس انداز میں ہم اے بی سی سے ٹوٹل آوریڈز کو تمام پروڈکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور یہاں سے نمبر آف یونٹس سے ڈیوائیڈ کر کے کاؤسٹ آوریڈ کاؤسٹ پر اینٹ لاتے ہیں تھوڑا جو ایک ڈیفرنس یہاں پہ اور پریزنٹیشن اور کیلکیشن میں آتا ہے ٹیشنل ایبزورپشن کاؤسٹنگ میں ہمارے پاس ڈیریکٹ آوریڈ کاؤسٹ پر یونٹ یا آوریڈ کاؤسٹ پر آور سے پر یونٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ٹوٹل آوریڈز کو ہمیں پروڈکٹس میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم آوریڈز فور ایچ پروڈکٹ کو نمبر ایونٹس پر یونٹ سے ڈیوائیڈ کر کے کاؤسٹ پر یونٹ پہ آتے ہیں تو کوئی سوال جی لاسٹ ویک کے لیکچر سے لیٹنگ ٹو ای بی سی یا تریڈیشنل ایبزورپشن کاؤسٹنگ سے کمپیرزن میں کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں لی پیٹا کیونکہ ہمیں پروڈکٹ کاؤسٹ بنانی ہے پروڈکٹ کاؤسٹ کیا ہوتی ہے پرائیم کاؤسٹ پلس اووریڈ کاؤسٹ پر یونٹ ہم نکال کیا رہے ہیں ہاں پر دیکھیں ہم پروڈکٹ کاؤسٹ پر یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں پہلے ہم نے پرائیم کاؤسٹ میں ٹیڈیشنل ایبزورپشن کاؤسٹ کی مدر سے possibility پر یونٹ اٹ کی پروڈکٹ کاؤسٹ پروڈکٹشن کاؤسٹ پروڈکٹشن کاؤسٹ میں ڈیریک کاؤسٹ بھی آتی ہے انڈیریک کاؤسٹ بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو انڈیریک کاؤسٹ absorption costing method سے لے لو یا indirect cost آپ ادھر گیا جی مارا یہ absorption costing method سے لے لو prime cost plus indirect cost using traditional method یہاں سے product cost لے لو یا اس طرح سے prime cost plus indirect cost using ABC اس طرح cost point لے لو تو ہم سے product cost point مانگی گے بیٹا یہ traditional costing کے طاحت ہے اگر ہمیں traditional costing کے طاحت cost point لے نہیں تو ہم نے overhead اس طرح calculate کرنے ہیں اور اگر ہمیں ABC کے طاحت overhead لینے ہیں تو ہمیں overhead اس طرح لینے ہیں یہ ہی تم سیکھ رہے یہ دو طریقے ہیں overhead cost point لے کے prime cost میں overhead add کریں product cost آتی ہے overhead calculate کرنے کے دو طریقے ہیں ایک traditional labor hour basis پہ اور ایک ABC number of batches number of labor hours cost activities میں divide کرو اور ہر activity کا لیدہ لیدہ ریٹ نکالو اور ریٹ کے سافت cost کو تقسین کریں یہ alternative method ہے اس پہ مزید ایکٹیویٹی کریں گے ہم ابھی ABC پہ لیکن still last week کے lecture جائے کوئی ذہن میں ambiguity کو question آپ کے ذہن میں product cost mean production cost which is direct production cost یا prime cost plus indirect production cost مطلب production overhead جی کوئی سوال illustration 2 آپ لوگوں کو sign 1 میں دی گئی تھی اس میں کسی بچے کو چیلنج آیا illustration 2 کو کرنے میں کوئی دکرت illustration 2 میں master limited کی illustration تھی پیج 6 6 7 پہ اس کی requirement بھی similar تھی کہ آپ cost per unit بنائیے calculate production overhead to be absorbed اس میں overhead cost per unit مانگی گئی تھی overhead cost per unit بنائیے using traditional costing جس میں laborer basis پہ absorb کریں اور activity based costing using suitable cost driver جی کوئی مسئلہ مزائل اس question میں کسی بچے کو پوچھ challenge ہو یہاں پہ overhead cost per unit ہی صرف assess کرنے کو ہمیں کہا گیا تھا جی بیٹا illustration 2 page 667 کتنے بچے نے attempt کی substantial still ابھی تک سارے بچے ماشاءاللہ بہت آداد آگے ہیں لیکن ابھی بھی سارے بچے نہیں کر پارے بیٹا ویکنڈ پہ یہ نہ کرو تو پھر کرو گیا مسئلہ تو بتاو مجھے واجہ بتاو کہ ایک بچہ واجہ بتاو کیا واجہ تھی کہ نہ کرنے کی accept کہ آپ سیئے سرڈیز میں سیریس نہیں ہیں ایسے ہی بس آگے بیٹے میں مابا کو دکانے کے اس کلاوہ کو بجاہ تو بتاؤ سیریس کو سیریس ویزن فور نوٹ دوئنگ جس ون بیسک بیسک لیسٹریشن جس میں ڈس منٹ لگے ہوں گے میکسم کرنے میں جی اس طرف کافی زیادہ والیٹر بیٹے میں جن میں سے کوئی آگے آنا چاہیں گے کیا بجا ہے جی بٹا بتائیں آپ کے پیچھے تابند بیچ شٹ کیا رام ہے محمد بلال جی محمد بتائیے بلال آپ نے کیوں نہیں کی لیسٹریشن ہوم آسائنمنٹ پہ چھوٹی سی لیسٹریشن آپ کو نہیں کی رمضان کی اصل میں یہاں پہ کھڑاو پڑھا سکتا ہوں دو گھنٹے چار گھنٹے رمضان میں بیٹا اگر کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی تو نہیں چلے گی آپ آفیس میں جا کے کل کوئی کہیں گے رمضان رمضان نہ ہمیں اسلام نہیں سکھایا نہ کبھی مارشن میں سکھایا یہ بیٹا بلکل ہی اپسرڈ ریزن رمضان میں پیپل بھی آتے میری بیٹیوں کے ای لیبل کے فائنل اگزیم ہیں وہ کہہ دیں ہم ای لیبل اگزیم ہم پڑھنا نہیں چاہتے انکہ ایت کے اگلے دن پیپر ہے بیلا ان کے پاس کیا ایک شیوز ہے یہ تو کوئی ایک شیوز نہیں بڑھا اگر زندگی میں پریکٹیکل لائف انٹر ہونا چاہے یہ تو میں نے پہلے بھی بولا ہے اگر نہیں بولا تو سن لو ایک بچہ فیل ہوتا ہے فیل یہ کی قوزز ڈھونڈ کے خوش ہو جاتا کہ میں فیل ہوا ہوں کیونکہ ٹیچر نے صحیح نہیں پڑھ تھا میں فیل ہوا کیونکہ میں پرنوٹ سچھ نہیں تھے میں فیل ہوا کیونکہ گرمیاں تھیں اور میں فیل ہوا کیونکہ باہر سے جنہوں نے کھانا خراب بنایا تھا یا خدا خاص سن اللہ 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 کا جس میں گرمی زیادہ کر دی تھی یا گورنمنٹ کا جس میں لوٹ شیڈنگ کر دی تھی میرا تو کسور ہی نہیں میں تو بڑا سیرز تھا کمیٹڈ تھا تو یہ بیٹا لوزر اپروچ ہے کہ باہر کی دنیا میں فال ڈھونے بینر اپروچ کیا ہے کہ بھئی باہر کی دنیا جیسی ہے وہ تو ایسی ہے اگر میں نے یہ اپروچ لی ہوتی جو آپ کی اپروچ ہے تو ایک سال لیٹ کرنا تھا کیونکہ مجھے سب سے پہلے کیف لیول پہ آپ کے میں چھوڑ دوں چھوڑ دوں نا پڑو اسفا بھی سب سے چھوڑ لیں نہیں چھوڑ لیکن ہم نے جب ہم نے ٹھیک کر دی اس میں مہینے باد آئی کہ سکیم اب چھینج ہو رہی ہے تو اگر آپ اپنا ٹائم سی چھے منئے سیو کھنا چاہتے ہیں تو جن میں ہمیں آگیا کہ کہ آج بھی نہیں بلکہ سمجھو ستمبر میں آپ لوگ گئے تو ستمبر میں دو مینے پہلے میں نوٹس آ گیا کہ اگر آپ نے ستمبر میں کاؤس دینا ہے تو آپنا چھ مینے بچا سکتے ہو اور کالیج کا ٹائم گزر چکا تھا پڑھنے پڑھانے کا ٹائم گزر چکا تھا آپ اپروچ دیں کہ چھ مینے زیادہ کر دیں اور دوسری اپروچ دیں نہیں بھائی کوشش کرتے ہیں کرنے میں گئر دیں پیچر نہیں ہے تو کیا ہوا اور میں نے پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ ہوا پاس انداراٹ اٹھا اگر میں اوہ تحب چھوڑتا تو میرا اشنیح مینے کوالیکیشن وہاں سے لیٹ ہو دی کہ ایسے ٹائنل میں میں رسا سے لوگ ہوا ایک میں ایک ایسے ٹیچر کے پاس چلا گیا انفرچنیٹلی پوری کلاس میں سادھاڑ لوگوں کا گروپ تھا اور میں چونکہ ذرا سارہا ٹائم تھا مجھے اس ٹیچر کا کسی نے کہا بڑے اچھے ہے میں نے سب سے کہا ہے میں تو ادھر جا رہا ہوں سب نے کہا چاہا ہم بھی ادھر ہی چلتے ہیں اب جنب آپ چلے گئے وہاں پہ وہ پیچر کے پاس ہمیں مطلب میں ہر ٹاپک شروع ہوتا تھا میں سب دائیں میں بڑا لائک پچھا سٹریٹ اٹمٹر ہائی گریڈر تھا تو وہ باہت کلاس تھی میری سیئے فائنل کی فائنل لیول جس میں نے کوالیفائی کرنا تھا جس میں آئی بکیم بیک بینچر میں آگے بیٹھنا شروع ہوا کلاس شروع ہوتی تھی نیا ٹاپک شروع ہوتا تھا مجھے اے بی سی سمجھ آتی تھی میں سیدھا ہوتا تھا سمجھ آ رہی تو ساتھ ہی سار ایکس وائز اٹھ پلا دوتے تھے میں پھر درا ڈاؤن وائز مین کے شات لیکن آئی کیا پھر سیدھا ہوتا تھا نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے یہاں سے سمجھیں گے پھر سمجھنا کوئی کرتا تھا پھر پرابلم آ جاتی تھی میں جب میڈ میں سمجھ کے پہنگ گیا پھر میں میڈ کرے والے اتقریبا نینے پہ پہنگ گیا تھے میں پھر دائے بائیں پتا کیا میں کہا مسلا کیا ہے مجھے کیوں سمجھ نہیں آرہی آگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑا پارٹسپیٹ کا رہے تو ان کو سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں تو بیگ پینچر پہ آنگ گیا ہوں آگے سوٹھ کے پیشے چلا گیا ہوں کہ میرے دائے بائیں سارے بچے پارٹسپیٹ کا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرے تو پھر میں نے انمیسٹیکیٹ کے پتا لگیا آگے جو بیٹھے ہیں چوتھی پانچ 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 پینٹ پالے ہیں تو یہ ٹیچر کی قوالیٹی ہے کہ تین چاہتھ بچہ سふہ بچہ سفے لگا تھا اس کو بڑا اچھا سمجھا دیتا ہے اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ پانی پانی توب سارتے گزر گیا چار دو میینے کا سیشن تھا تو دھائی مینے سے مینہ ڈیٹ گھدر شکا تھا تو آئیڈ نو آپشن بات تو کمریٹ دا کورس اور پھر دیکھی جائے گی بات اگین میں یہاں پہ پر سوچتا ہے کہ بھئی ٹیچر کا قصور ہے ٹیچر نے مینے ڈھائی مینے دیا کر دیا میں کیا کروں تو بڑی آسانی سے میں اپنی چھے مینے دنڈ کی کورس دیا کر دیتا ٹیچر نے جو کرنا تھا کر دیا اب میری بار یہ نا مجھے آٹھ ہفتے کی چھوٹیاں ملی ہیں آٹھ ہفتے میں میں نے جو کرنا کرنا ہے اور میں نے سارے یہ ٹیچر کے نوٹس جو اس وقت تھے جتنا ہوں وہ اگر ریجسٹر سارا کو میں نے دیسٹریڈ میں ڈالا کیونکہ مجھے اس میں کوئی سمجھے نہیں آتا ہے میں نے لکھا کیا ہوا اور جس چیز کو سمجھے بغیر لکھا اس کو دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں آئی ٹک در ٹیکس بک ٹیکس بک سے میں نے تین سی اے فائنل کے لاسٹ مڈیول کے تین سبجیک جس میں ایڈوانس منجمنٹ اکانٹنگ تھا جس میں ایڈوانس بزنس فائننس ریسی انسٹریڈیجک فائنشل منجمنٹ تھا جس میں ایڈوانس ٹیکسیشن تھا تو تین سی اے فائنل لیول کے سبجیک میں نے آٹھ ہفتے میں زیرو سے تیار کر کے اگزامنیشن بیٹھا تھا اور الحمدللہ آئی کوالیفائیڈ تو یہ تو آپ کے اوپر ہے بیٹھا آپ کیا کرنا چاہتے ہو اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہو یو δεν فائنڈ دا ویز کہ میں کیسے پڑھوں میں کیسے پاس کروں اور آپ فعل ہونو چاہتے ہو تو وہ کہا جاتا ہے کہ بھی نہ کرنے ہو تو سو بہانے ہیں کرنے ہو تو ایک سو ایک طریقے ہیں تو یہ تو آپ میں ہے کہ آپ کو بہانے ڈھونڈنے آئے یا طریقے ڈھونڈنے ہیں تو آپ اگر ایک سکسیسفل پروفیشنل بننا چاہتے ہو you have to find the ways اور یہ روئیہ جو ہوتا بیٹا یہ روئیہ آپ کا صرف پڑھائی میں نہیں چاہتا ہے یہ پریکٹیکل لائف میں بھی نظر آتا ہے یہ ہمارے بچوں کا ہمیں آرٹیکل میں بھی نظر آتا ہے جو ٹرینگ کرنے آتے ہیں ان کو ایک کام دیا جاتا ہے they give excuse اسی طرح کا سر لائٹ چلی گی تھی سر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا سر وہ کتاب اس نے مجھے کتاب نہیں دی تھی اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تھی بھائی جو آپ کی accountabilityوں کر رہے ہیں they are not interested in excuses they want work to be done جسے آئی کے آئے کہ اس کو اس سے گرد نہیں ہے روزے تھے گرمی تھی سردی تو اس نے paper لہنے اور آپ کا پاسگل کا فیرلا کر کے آپ کے آدم پڑھا دیں یہی آپ کے اس پریکٹیکل لائف میں ہونا ہے کہ آپ کے جو سپیری اردو ہیں انہوں نے آپ سے excuses نہیں لینے انہوں نے جواب سائن کیے ہیں they expect you to get it done اس کو ہم کہتے ہیں باہوک اور باہوک کر کے لے کے ہو تو یہاں پہ بھی یہ ہے بیٹا اگر پاس کرنا ہے تو باہوک اور باہوک you have to find the ways کے پاس کرنے کے ٹھیکے کیا ہیں time پڑھائی میں لگانے کی طریقے کیا ہیں تو اگر آپ اپنے روئیے ٹھیک نہیں کرو گے میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ it's a lifestyle یہ جو آپ کو adopt کرنا ہے it's not an orderly course جو آپ نے join کیا اور یوں کرتے کرتے ہو جائے it's a lifestyle جس کو آپ adopt کریں گے اور اگر آپ adopt نہیں کرو گے بیٹا تو یہ آپ کو بہت تن کرے گا اگر آپ lifestyle کو adopt کر لو تو یہ بہت ہی reasonable level کی effort کے ساتھ پاس ہونے والی qualification ہے and will give you exceptional rewards انشاءاللہ لیکن اگر آپ اس کو bypass کرنے کی دائیں بائیں سے گزرنے ہی کوش کرو گے short cut لینے ہی کوش کرو گے تو پھر یہ بیٹا ہونے والی qualification نہیں ہے ابھی بھی جیسے میں نے illustration 2 کا question پوچھا مجھے لگا 60% بچوں نے کیا ہے 40% بچوں نے اس کو بھی نہیں کیا اس کا مطلب seriousness کا level بہت کم ہے and I probably I feel that I'm failing to make you realize that what it takes to become a CA I thought کہ شاید آپ early stages پر can't wait I'll be able to motivate you and guide you on the right path but somehow مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ناکام ہوتا جا رہا ہوں ابھی تک مجھے ہی feel ہو رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ CA کیسے ہوگا شاید میں پھر وہی بات کرتا ہوں یا شاید CA کرنا چاہتے ہی ہی نہیں ہو آپ لو میجرز الٹی میلی بریسی پر بات آتی شاید CA نہیں کرنا چاہتے میں ہیٹر کریں آ رہا ہوں آپ کو CA کی چارڈر گانڈ پرانا ہی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بات مناسب نہیں آئے کیونکہ یہ آپ کی جس کے لئے زندگی سے کھلوارا آپ اپنی مدمابا کا پیسہ تو ضائق کری رہے ہو اپنی زندگی کا یہ قیمتی پرائیم ٹائم ہوتا ہے یہ وقت ہوتا ہے آپ کی پروفیشنل لائی پر جو میک اور بریک ہوتا ہے جو یہ اگلے چار پانچ سال آپ کے ٹھارہ سے بائیس تیس سال کی عمر ہوتی ہیں یہ جن حرکات میں یہ سال گزرتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرم رحمت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنی محنت کے ساتھ سے دے رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا فعل ملے گا تو آپ کی محنت کے ساتھ سے فعل ملنا ہے لکھا رہا ہے لیکن وہ لنک ہے محنت کے ساتھ کہ اتنی محنت تو یہ فعل اتنی محنت تو یہ فعل تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس لکھے ہوئے کو پکڑنا ہے آپشن اے پکڑنی ہے آپشن بی پکڑنی ہے وہ آپ کے اوپر ہے تو یہ تین چار سال جو پرائیم ہیں اس کو محنت کے ساتھ گزار لو تاکہ اگلے آنے والے زندگی کے جس نیمی زندگی اللہ تعالی نے لکھی ہوئے آپ کی انشاءاللہ بیشتر فنانشلی اسٹیبلیٹی کے ساتھ گزرے گی اگر یہ آپ کے تین چار سال چار پانچ سال جو ہیں لائف کے یہ آپ نے ٹھیک طرح فوکس رہا کے نہ گزارے تو جیسے میں نے کہنا ہم ہر طرح کے بچوں سے دیکھتے آ رہے ہیں میں تو بیس بائیس سال سے اسی پروفیشن میں اٹیاش ہوں میرے بچے پڑھائے ہوئے ایسے بھی ہیں جو اس وقت بیروزگار گھر بیٹھے میں جس نے بیس سال پہلے مجھ سے پڑھا تھا اٹھارہ سال پہلے پڑھا تھا بیروزگار ہیں پینٹس چارلیز آر کی نوکری مل جائے خوش ہو جاتے ہیں پینٹس چارلیز آر کی نوکری مل جائے بیس سال پہلے مجھ سے پڑھا تھا ایسی سی اے میں یا سی اے میں گئی لیکن کچھ نہیں کر سکے زندگی میں آزر اس عمر میں آ کے بھی اس وقت ان کی میٹھ تھرٹیز میں کہیں ہوں گے وہ یا لیٹ تھرٹیز میں ہوں گے میں اپنے سٹوڈنٹ کالی سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں پچھے ستیس پینٹس آر کی نوکری مل جائے چارلیز آر کی نوکری مل جائے میں فون آ رہے ہوں تھا ایسا کیوں پچھالیس چارلیز آر کی نوکری تو بتائیے گا اور میرے ہی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اسی ایج کے سٹوڈنٹ جو سعودی رب میں بیٹھے ہیں پندرہ، اٹھارہ، بیس، پچھے ستیس لاکھ تک مہانہ کمارے ہیں پر کہاں سے آتا ہے بیٹا ایٹی شوٹ سے رویے سے آپ کے ٹارگٹ سے زندگی کے مقاصد کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہو تو آپ اگر ایک پروفیشن میں آئے ہو جو کہ آپ کو اتنا ریوارڈنگ کیا دیر پرومیس کرتا ہے تو بھئی اس کے لیے تھوڑی محنت کر لو چار پانچ سال زندگی کے اب یہ چار پانچ سال کی محنت تھی ایک بچہ پہنچ چکا ہے اس ایج میں تیس پینس سلاکھ مہانہ پہ اور ایک بچہ بیٹھا وہا ہے چالیس پچہ آزار مہانہ پہ بیٹھا نہیں ہوا اس کے لیے بھی ریکویسٹ کار رہا رہا ہے کائنڈی کو نوکری ہوتا دی رہا اس ایج میں اس سکل کے ساتھ نوکری بھی کوئی نہیں دیتا اگر اتنا بڑا ہوں پروفیشنی اتنی ایج ہوگی یہ صرف یہی کام کر سکتے ہو صرف یہی تمہاری کالیفکیشن ہے تو نوکری بھی کوئی نہیں دینا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کام تم کسی ینگ سے کروا لیں گے جو بائیس چوبی سال کے عمر میں کر لے گا تو اٹھتیس سال کے بندے سے میں نے یہ کام کیوں کروانا بیٹا اگر آپ کالیفیڈ نہیں ہوگے تو آپ کی لائف اس پروفیشن میں سی اے میں کہیں ایک دستنس نہیں ہے کہیں آپ کی جگہ نہیں ہے اگر آپ پڑھتے نہیں ہوں تو اپنے روئیے کو ٹھیک کر لو کیا ہوگا کہ ایک دفعہ دوسفہ اور میں سمجھاؤں گا پھر میں تھاک کے چپ ہو جاؤں گا چپ کر کے میں کام دیا کالیفیس لیبس پڑھا جاؤ پھر میں بس پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے تو اگر ایک دفعہ اور کوشش کرلوں گا شاید اس طرح بھی موٹیویشن دی میں بھی ہفتے دا دن پھر آپ کو سمجھا دوں گا جب میں دیکھوں گا نہیں ٹھیک ہو رہے آپ لوگ پھر غصہ آئے گا بول دوں گا لیکن ایک دفعہ ہو شاید اس کے بعد پھر بس میرا ٹارگ اٹھیک سے لیبس ختم کرو جس کے ساتھ جو ہوتا ہے پھر ہوتا ہے which is the last thing I want to do in this class in every class میری خواہش ہوتی ہے کہ جن پر جس انٹریکشن ہو رہا ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف پڑھایا نہ جائے ان کو راستہ دکھا جائے اگر اس یہ کرنے ہے تو اس یہ کیسے ہوگا یہ بتایا جائے اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی حل چاہیے کوئی سپورٹ چاہیے you are more than welcome class میں question پوچھئے what's up group میں اس پر question پوچھئے class کے باہر اگر میں غلطی سے مل جاؤں آپ کو تب question پوچھ لیجئے لیکن what's up group اس لیے بنیا کہ class کے بار بعد مصروفت ہوتی ہے what's up group آپ آسانی سے پوچھ لیتے ہیں سواب تو بیٹا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا چاہنا آپ چاہتے ہو حاصل کرنا quickly میں بشک اب آدھے بچوں نے کیا اب ان کے ساتھ میں زیادتی کروں گا اور میں illustration 2 اس سب پھر میں discuss کرنا چاہوں گا بھی ان کے ساتھ ظلم ہے میرے ساتھ سے جنہوں نے گھر میں کام کر لیا ان کو دوبارہ واللسٹیشن سے شیئر کرنا it's not fair but میں شاید ایک دفعہ میں اور ہی عرکت کروں گا so kindly bear with me بیٹا اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر میں کام کریں سب پھر میں کام کریں master limited requirement ہے overheid cost per unit using traditional costing approach or activity based costing approach یہ watی دے ہیں master limited manufacture 2 products L and M using the same equipment and similar processes an extract of the production data for these products in one period is shown below quantity produced L M direct labor hours per unit L pay, M pay machine hours per unit L pay, M pay setups in the period L کے 5,000 units بنانے کے لئے اور M کے 7,000 units بنانے کے لئے orders handled in the period L کے کتنے order handle کیے اور M کے کتنے order handle کیے مطلب ہر order کے ساتھ you should understand customer کے order آتے ہیں تو ہر order کے لئے ایک الہدہ working process generate کیا جاتا ہے اس کی production کا run چلایا جاتا ہے اس کے حساب سے بھی تو relating to overhead costs relating to machine activity relating to production run setups relating to handling of orders یہ activity wise اس نے cost pool بنائے ہیں کہ یہ ہماری total overheads ہیں یہ کس activity سے relate کرتے ہیں اس نے activity wise cost pool بنائے دی دی ہے calculate the production overhead to be absorbed by one unit of each of the product using following traditional costing approach using direct labor rate method تو labor basis پہ overhead absorption بنا کے ہمیں بتانے ہیں کے overhead cost per unit کیا آئے گی تو سب سے پہلے ہم overhead absorption rate per labor hour لیتے ہیں جس کے لئے ہم لیں گے total overheads 285,000 divide with total labor hours تو labor hours ہمارے total جو ہوں گے وہ 5,000 units L کے ہیں اور 1 hour per unit لگتا ہے اور 7,000 units M کے ہیں اور وہاں پہ لگتا ہے جی 2 hours 2 اور 3 labor hours 2 hours per unit تو جناب یہاں سے بتائیے overhead adoption rate کیا آیا 15 per labor hour اور اس کے مطابق overhead cost per unit جو آتی ہے L کی 1 hour 1 labor hour into 15 ہے اور M کی 2 labor hour into 15 ہے یہ overhead cost per unit ہمارے پاس آگی روپیس 15 for L and روپیس 30 for M this is part A traditional absorption costing کی مدد سے overhead absorption rate per labor hour نکالا اور overhead cost per unit absorb کر دی ہم نے تو یہ ہے overhead cost per unit using this absorption rate any question کوئی سوال جی کوئی سوال یہاں پہ traditional absorption costing اب part B ہے کہ یہی calculation ABC کے مطابق کیجئے ABC کے مطابق جو میں نے آپ سے بات شیئر کی کہ ہم activity wise overhead کو تقسیم کر دیتے ہیں products میں اس کے لئے ہم apportion من والا style column بناتے ہیں دو products ہیں ہم bases لیں گے اور total cost جس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے تمہارے پاس total overheads basis ہیں یہ باندھ کر لیں کہ اس کے لئے بھی آپ کو lecture مل جائے میں کافی باتیں کافی ہونی چاہیے آپ کے لئے آج کے لئے بہیوی ریپنٹی کر لیں جی جناب یہ جی ہمارے پاس activities ہیں ہم activities wise overhead cost لیں اور پھر ان کو تقسیم کر دیں گے given basis میں ہمارے پاس 3 activities کے حساب سے cost دی ہے ایک relating to machinery اور relating to setup relating to handling orders handling orders اچھا cost ہمیں بتائی گی ہے 20,000 machinery سے related 20,000 setups related اور 45,000 handling orders related total کتنا بنا ہے 285,000 کا total ہے اب ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو relating to machine hours ہیں ان کو machine hours کی basis پر تقسیم کرنا چاہیے اور جو relating to setups ہیں ان کو set ups کی basis پر تقسیم کرنا چاہیے اور جو relating to handling of orders ہیں ان کو number of order handles کی basis پر تقسیم کرنا چاہیے تو number of orders handled L اور M کے given ہے 15 and 60 number of set ups ہمیں L اور M کے given ہے 10 and 40 number of machine hours ہمیں readily available نہیں ہے اس کو میں ایک working one کے through لے آتا ہوں کیونکہ machine hours ہمیں given نہیں ہیں machine hours ہمیں نکال پڑھیں گے machine hours used by M کتنے units بنائے 5,000 units اور ایک unit پہ کتنا ٹائم لگا 3 تو ٹوٹل بنے 15,000 machine hours M کے L کے ہیں اور M کے 7,000 units into 1 یہ 7,000 machine hours M کے ہیں تو ہم یہاں سے ratio اٹھا لیں گے 15 7 ہم یہاں سے اٹھائیں گے 15 ratio 7 یہ ہم ہم پاس cost drivers کا value اور ہم نے اس cost کو اس ratio میں تقسیم کرنا ہے L اور M میں تو جناب 15 by 22 into 220 1 50,000 and 7 by 22 into 220 70,000 10 by 15 to 20,000 4,000 and 40 by 15 to 20,000 16,000 15 over 75 into 45,000 9,000 and this is 36,000 لیجیے جی یہ ہم نے overhead کو تقسیم کر دیا products میں کتنا 150 تو مجھے نظر آ رہا بر 28 کھا نکال رہے 163,000 122,000 یہ ہے جی total overhead جو L کے سے آئے جو M کے سے آئے یہ تو ہیں total overhead ہمیں پر unit چاہیے ہیں تو divide with units produce جو ہیں اسے divide کر دیں گے ہم یہ 5,000 اور یہ 7,000 تو یہاں سے overhead cost per unit مل جائے گی 32.60 17.4 3 یہ ہمارے پاس ABC کے تحت overhead cost per unit آگئی اور یہ ہم نے traditional costing کے تحت overhead cost per unit 15 اور 30 تھی یہ جو ہمارے پاس دونوں آنسر آگئے دیانی کوئی سو ABC کے تحت total overhead کو ہر activity کے اس کے cost drivers جس basis پہ وہ cost incur کر ہو رہی ہے اس کی basis پہ تقسیم کر دیتے ہیں setup cost کو number of setup پہ کیا machine rating cost machine آگرز پہ کیا اور order handling cost کو number of orders handling basis پہ کیا تقسیم کیا یہاں سے میں total overhead ہم نے products میں تقسیم کر دیا ہے اور یہاں سے overhead cost per unit لے پاتے ہیں overhead cost of a product divided with units produced for that product any question کوئی سواب سواب میں یہ ویسے دوسرے لکھا ہے یہ units ہیں یہ 1000 جو رن 1000 کا sign اس کو یہاں پہ نیچے روپیز in 1000 کے یہاں shift ہونا چاہیے یہ units ہیں units in 1000 نہیں ہے ٹھیک units in 1000 نہیں یہ 1000 کا sign نیچے values کے لیے اور ایک جو گلتی ہوگی کہ یہ لکھنے میں گلتی ہوئی اس کو 1200 پڑھیں گے اور یہ 825 روپیز پر لے برابر یہ correction mark کر لیجی اس کے بعد ہم پھر سوال پڑھنا شکر کرتے ہیں یہ 1000 units کے بعد نیچے یہاں پہ ہیں یہ 1000 کی ہیں اور یہ 1.2 نہیں 12 ہے یہ 0.825 نہیں 800 پچھے سوال requirements سے پڑھنا شروع کرتے ہیں prepare and present profit statements using conventional absorption costing activity based costing ہمیں profit statement بنانے کو کہا گیا تھی traditional absorption costing کتا ہے یا conventional absorption costing کتا ہے and activity based costing کتا ہے let's read the data falling information relates to branty PLC for the fourth coming period آنے والے period سے related یہ data ہے sales and production جتنے units بکیں گے وہ سارے آپ بیچو گے product wise x y and z 50 40 30 units selling price per unit 45,000 95,000 73,000 and prime cost per unit 32,000 84,000 65,000 machine department machine hours per unit xyz and assembly department labor hours per unit xyz overheads allocated and apportion to production department including service cost centers were to be recovered in products as follows the above overheads could be reanalyzed into cost pools as follows here where overheads are these overheads which basis are over heads and cost pools are machines service and cost driver machine hours total cost machine hours which work will be 4,000,000 is assembly services which is cost direct labor hours and total labor hours which are working in assembly department is 5,000,000 set up which is 26,000 and total set ups which will be in this period will be 5,000 total order processing cost 156,000 customer orders which process will be 32,000 and purchasing is 84,000 and supplier orders purchase supplier from the order which will be 84,000 rupees which will be 11,000 2,000 following estimates have been provided number of setups you told 520 this is 520 break up x, y, z this 520 total you have said this is their break up x, y, z how do you do you have customer orders 32,000 total this is their break up you have given اسی طرح سپلائرز آرڈر اس نے یہ ٹوٹل آپ کو جو ذکر کیا ہے گیارہ ہزار دو سو ہیں تو یہ گیارہ ہزار دو سو کی اس نے انفرمیشن آپ کو یہاں پہ یہ دی بھی ہے یہ ان کا بریک اپ ہے تین ہزار چار ہزار اور آٹھ سار دو سو گیارہ ہزار دو سو کا بریک اپ دیا ہے تو ایکٹیوٹی وائز اس نے تین کاؤس ڈرائیورز کا بریک اپ دے دیا ہے ان دو کا ہم خود شاید کلکیٹ کر لیں گے کہ پروڈکٹ وائز کتنے مشین آور لگیں گے ایکس وائز ای میں پروڈکٹ وائز کتنے لے برابر لگیں گے ایکس وائز ای میں یہ ہم خود کلکیٹ کر پائیں گے ہماری قوارمنٹ ہے کہ ہم پروفیٹ سٹیٹمنٹ بنایں پروفیٹ سٹیٹمنٹ میں ہمیں ریونیو مائنس کاسٹ کر کے پروفیٹس ورک آؤٹ کرنے ہیں اور اس کے مطابق ہم پہلے ہم تیڈیشنل کاسٹنگ کے تحت پروفیٹ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ہم پروفیٹ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ٹریڈیشنل کاسٹنگ کے تحت ٹریڈیشنل کاسٹنگ کے لیجے یا ایبزورپشن کاسٹنگ کے لیجے ٹریڈیشنل کاسٹنگ کے لیجے ٹریڈیشنل کاسٹنگ کے تحت ہم پروفیٹ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس تین پروڈکٹس ہیں ایکس وائز اور ہم ایک ٹوٹل کا کولم بھی بنائیں گے ہم چار کولم میں یہ پریزنٹ کریں گے پروفیٹ سٹیٹمنٹ لیکن پروفیٹس تلٹی میٹلی تو ٹوٹل ہمیں بنانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں کوسٹ پروڈکٹ وائز انیلیسز دیکھنا پڑے گا ہمیں پروڈکٹ وائز دیکھنا پڑے گا پہلے پھر ہم ٹوٹل پروفیٹس بھی یہاں پہ بنا پائیں گے ہمیں جو ڈیٹا جس انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے پہلے ہمیں سیلز لینی ہے جو کہ ہماری آئیں گی یونٹس انٹو پرائز پھر اس میں سے ہم نے کاؤس لیس کرنی ہوں کاؤس جو ہمیں گیون ہے ایک کاؤس جو ہمیں جو ڈیٹا گیون ہے پرائن کاؤس ہے which will be again یونٹس انٹو کاؤس پر یونٹ پھر ہم یہاں پہ اووریڈز ہیں ہمارے پاس دو اووریڈز یہاں پہ آئیں گے ٹریڈیشنل کاؤسنگ کے تحت ایک مشین دپارٹمنٹ کے اووریڈز آئیں گے اور ایک اسمبلی دپارٹمنٹ کے آئیں گے کیونکہ ہم ٹریڈیشنل کاؤسنگ میں اووریڈز کو ان دو ہیڈز میں چارج کر رہے ہیں اور جب ہم ہم ٹوٹل سیلز میں سے یہ کاؤس لیس کر دیں گے تو ہمیں یہاں پہ پرڈکٹ وائز پروفٹ مل جائے گا اور آخری کولم میں ہمیں ٹوٹل پروفٹ مل جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس پروفٹ آ جائیں گے ہم جب سیلز میں سے یہ ساری کاؤس کو لیس کر دیں گے ہمارے پاس پرڈکٹ وائز پروفٹ اور ٹوٹل پروفٹ یہاں پہ آ جائے گا تو سب سے پہلے میں اگر صرف x پہ بات شروع کروں x کا profitable loss اگر بنانا شروع کریں تو اس کی میں working یہاں پہ آپ سے کرشیر کرتا ہوں ساتھ ساتھ x کے units کتنے ہیں یہاں ہم نے بیچے 50 اور x کی price کتنی ہے 45 میں یہاں پہ 45 بھی لکھتا ہوں یہ value ساری میں rupees in 1000 میں ہی بنا لوں گا کیونکہ price 45000 ہے تو x کا revenue کتنا آیا 2250 cost کی بات کریں prime cost تو جناب x کے units ہیں 50 اور x کی prime cost 32 کتنی بڑی جی ہے one 60 یا 1600 1600 machine hours machine hours کی overheads جو اس کے حصے آنے ہیں وہ کتنے ہیں میٹر 2 machine hours ہیں اور اب دیکھیں گا 2 machine hours پار unit ہیں اور 50 units ہیں ہم تو pnl بنا رہے ہیں نا بھائی pnl میں تو تمام units کی cost آنے ہیں تو یہ total machine hours ہو گئے اور rate اس کا کتنا ہے 1200 1200 کو آپ rupees in 1000 میں لے رہے ہو تو یا تو 1200 ایسے لکھو اور آگے rupees in 1000 کی figure بولو کیا آ رہی ہے 120 تو میں اس کو 120 لکھوں ٹھیک ہو گیا یہ رہے میں ایک لاکھ بیس ہزار ہیں میں rupees in 1000 میں لکھ رہا ہوں تو میں اس کو 120 لکھوں گا 2 machine hours ہر unit ہیں اور میں pnl بنا رہا ہوں 50 units کا تو بھائی میں نے تو 50 units کی overheads لے رہے ہیں نا تو 50 unit کے machine hours اور overhead absorption rate کے حساب سے 50 units کا overheads کیا ہے اسی طرح assembly کی calculation کریں گے ہم assembly department میں x پہ time لگتا ہے 7 hours 7 labor hours 7 labor hours ہے جی اور یہ بھی 50 units کے حساب سے rate ہے 825 تو جناب اس کا کیا بنا 288 point 75 ہم اس کو round off کر لیتے ہیں 289 کر لیتے ہیں میں نے ایک guideline آپ کو دی تھی شاہد اگر discuss نہیں ہو تو یاد رکھے گا millions میں figure ہوں گی تو ہم decimal میں جائیں گے اگر rupees میں ہیں یا rupees in 1000 میں ہیں تو ہم round off کر کے decimal نہیں لگائیں گے یہ ایک general guide ہے exam میں اگر million میں آگے چل کے اسے سوال آئیں گے جن میں ہو سکتا ہم million میں round off کریں ٹھیک ہے تو اگر million میں round off کریں گے تو دو decimal تک بتایا کریں گے otherwise ہم round off کر کے ایسے figure لکھا کریں گے تو جناب بتائیے اب x کا profit کتنا ہے 241 total میں تم میں کوئی skill نہیں لگا نہیں 1-0-1 y کا profit verify کی جائے گا تو اوپر سے ہم full figures لیتے آ رہے ہوں گے یہ 2-1 9-0 ہے یہ 1-9 5-0 ہے یہ آپ کا 1 44 ہوگا اور یہ 49 ہوگا یہ resultant figure will be 46 47 آ رہا ہے 49 point something اس کو 50 کریں گے آپ اس کو 50 کریں گے تو پھر answer 46 آ رہا ہے ٹھیک ہے اور total profit ہمارا ہم نے یہاں پہ revenue کا total دینا ہے یہاں پہ prime cause یہاں پہ overhead یہاں پہ assembly کے overhead اور 388 total profit ہے یہ جی ہمارا profit loss آ گیا traditional absorption costing کرتا ہے کسی cost کی calculation پہ کوئی دکت ہے تو پوچھیں کسی value کی calculation پہ کوئی دکت ہے تو پوچھئے تمام values آپ کے سامنے میں نے x, y, z تینوں کے profit loss کی figure میں revenue cost کی figure دے دی ہے جی کوئی سوال کسی calculation پہ کوئی guidance چاہیے پوچھئے ایسا جی ہم سے profit loss مانگا گیا ہے ABC کے تحت بھی تو ہم اے بی سی کے تحت of loss بنائیں گے سیم اسی پیٹرن پہ ہم چار کولم لیں گے ایک کام اگر ہم یہاں پہ کر لیں تو ہمارا ٹائم سیپ ہو جائے گا میں ادھر ایک سب ٹوٹل ڈال لوں گا یہاں پہ اگر میں سب ٹوٹل ڈالوں which is sales minus prime cost sales less prime cost اس کو ہم کہہ دیتے ہیں sales less prime cost تو مجھے آگے revenue اور cost لہتا لکھ کے یہ نکالنا نہیں پڑے 650 4 40 240 تو میں اس کا پینل شروع یہاں سے کروں گا sales minus prime cost کیونکہ change تو صرف overheads میں ہے نا تو sales less prime cost ہم بات شروع کریں گے 650 440 and 240 اب ہمیں اس میں سے less کرنے ہیں overheads لیکن overheads کو اب ہم نے department wise less نہیں کرنا ABC میں ہم نے overhead کو less کرنا ہے activity wise اور ہمیں جو activities given ہیں وہ ہیں machining services machining services related overheads assembly services related overheads set up costs order processing and purchasing ہم نے overheads کو in heads میں تقسیم کر یہاں لانا ہے اور پھر ہم جب overheads less کریں گے تو یہاں پہ ہمیں profit مل جائیں گے product wise اور پھر ہم total profit بھی یہاں پہ report کر پائیں گے یہاں پہ ماں پاس profit کی figure آ جائے گی جب ہم overheads یہاں سے less کر پائیں گے اچھا جی اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمیں order 8 8 16 8 8 16 اسی طرح supplier orders کے 344.2 پہ جگہ ہم 30 40 42 کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے 30 40 42 کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس تین تو bases available ہیں جن پہ ہم نے ان کاؤس کو تقسیم کرنا ہے machine hour اور labor hours یہ ہمارے پاس total available نہیں ہیں ان کو میں calculate کرنا پڑے گا میں ایک working one بناتا ہوں machine hour کے لیے working two بناتے ہیں assembly کے labor hours کے لیے تو ہم نے پہلے نہیں calculate کریں گے ہم working one میں calculate کریں گے machine hours تو machine hours آپ کے آئیں گی جی x کے units y کے units produce 40 اور y کے machine hours machining department کے 5 ہیں اور z کے units produce 30 ہیں اور z کے 4 لیجے جی یہاں سے آپ کو machine hours ملے 100 200 120 تو یہ آپ کی ratio بانگی 10 20 12 10 20 12 یہ machine hour کی ratio آگی 10 20 and 12 machine hour کی ratio working two میں ہم labor hours کی working بناتے ہیں x y z labor hours کتنے لگیں x 50 into 7 350 y 40 into 3 120 اور z 30 into 2 60 تو یہ ratio بنی 35 12 and 6 35 12 and 6 نہیں جی ہر activity کی cost ہمارے پاس ہے ہر head کی cost ہمارے پاس ہے اس cost کو کس ratio میں تین product میں تقسیم کرنا ہے وہ بھی مارے پاس آگی تو ہم آسانی سے activity کو perform کر سکتے ہیں جیسے machining services کی cost 357 ہم 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 روپیز in 1000 میں لے کے چال روپیز in 1000 میں لے کے چال رہے ہیں تو machining services 357 کے حصے کرنے یا 32 42 حصے کرنے 357 divided 42 into 10 357 divided 42 into 10 کتنا 35 85 170 102 ٹھیک ہو گیا جی اب summary کی cost کتنی ہے 318 اس کو ہم نے تقسیم کرنے ہے 35 12 and 6 میں تو جناب بتائیے اس کے حصے جی 210 72 36 6 جی نیکس بار یہ آئی set up cost set up cost total کتنی ہے 26 000 26 000 12 20 20 اس کے کرنے آپ نے 52 سے 6 10 and 10 order processing کی total cost ہے آپ کی 156 000 اور 156 000 کو 32 حصے کرنے ہے 8 by 32 39 38 38 اور آخری cost آپ کی purchase related cost ہے یہ total cost آپ کی 84 000 ہے اور اس کو آپ تقسیم کرنے ہے 30 40 42 یہ بن جاتے ہیں 82 and 112 112 حصے کرنے جی 34 کے 30 over 112 into 84 20 3 30 32 DJ جی rounding off کیا سے کوئی فرق آج اس کی میں tension نہیں ہے کیونکہ total ہم دیکھ سکتے ہیں 84 کی 85 ہو گیا کوئی issue نہیں ہمیں سکتے ہیں پہلے سکتے ہیں سیلز مائنس پرائیم کس پہلے آرہا اس میں سارے آرہید مائنس کریں گے تو 287 119 240 مائنس آل دیس کس لوس آرہا لوس آرہا لوس اس کون کرتے ہیں پروفیٹ ابلی لوس 18 ٹھیک ہو گیا جی تو ہم ٹیڈیشنل کس ٹوٹل پرائی ٹوٹل کیا آرہ جی وہ سیم ہے ٹوٹل آپ دیکھئے ٹوٹل پروفیٹ سیم ہے کیونکہ ٹوٹل کس تو سیم ہی ہے بسکلی ایبزارپشن کس کیا ہے کس کی تقسیم کا ریفرنٹ لیکن کس کو ہم اگر ایبزارپشن کس فیر بیسیس پہ ہونے کی مجھ سے پروڈکٹ وائز ریزرٹ ہمیں فیرلی نظر آرہ ہیں ای بی سی کس 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 ریلیٹیبلی فیر دسیبیشن آف اور آرہ ایو کس ہم لیکن کس م کس 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 ک assembly cost کو volume based labor hour basis پہ تقسیم کیا but then there are certain costs جن کا تعلق volume of activity سے نہیں ہیں کہ کتنے units بنائے کتنے گھنٹے کام کیا in cost کا تعلق کتنے units بنائے کتنے گھنٹے کام کیا اس سے نہیں ہیں in cost کا تعلق number of setup سے ہے اس کا تعلق number of customer order سے ہے اس کا تعلق number of suppliers order سے ہے تو ABC differentiate کرتی ہے basic concept وہی رہتا ہے overhead cost per unit calculate کرنا determine کرنا یہاں پہ میں overhead cost per unit نہیں بنانی تھی ہمیں P&L بنانا تھا تو ہم نے overheads کو cost product میں تقسیم کیا اور profit پہنچ گیا اگر ہم سے overhead cost per unit مانگتا تو ہم کیا کرتے ان سارے overheads کا سام کرتے number of unit سے divide کر دیتے cost per unit آ جاتی کیونکہ ABC میں cost per unit کالنے کا تعلقہ یہی ہوتا ہے کہ total overheads کو products میں تقسیم کیا جاتا ہے پھر ہر product کے total overheads دیکھے جاتے ہیں کتنے ہیں یہاں پہ product x کے total overheads یہ ہیں اور total overheads کو پھر divide کر دیا جاتا ہے آپ number of units produce سے تو یہاں سے آپ کو overhead cost per unit ملتی ہے ABC میں overhead cost per unit ہمیشہ ایسے ہی نکلے گی total overheads کو products میں divide کیا اور وہاں سے پھر total overheads of each product کو units produce سے divide کیا جی کوئی سوال ABC پہ کوئی سوال activity based costing اچھا جی اب ہم اس پہ مزید question دیکھیں گے question bank سے ہمارے پر سوال ہیں total overheads وہاں پہ تین سوال ہیں ہمارے ایجنڈے پہ دو سوال ہیں تو کل انشاءاللہ ہم ABC کے ہی جو question bank میں سوال ہیں ان پہ نظر ڈالیں گے question number one and three یہ ہمارے ایجنڈے میں ہوں گے کل کے ٹھیک ہے اور باقی جی بیٹا کیوں کر رہے ہیں بیٹا profit جائیے تو profit کہاں سے آئے گا sales minus total cost سے profit آتا نا بھائی تو total cost کیا ہوتی ہے prime cost اور overheads تو میں نے ٹکڑا کر دی یہ ٹکڑا کس لیے کیا تاکہ مجھے اگلے پارٹ میں sales دوبارہ نے لکھنی پڑے sales لکھوں پھر prime cost لکھوں پھر یہ value نکالوں میں یہ value وہاں پہ لے لی ہیں تو اس لیے یہاں کو اٹھا گلا یہ profit ہے اس لیے میں اس کو sales minus prime cost لکھا ہے profit تو یہ ہے sales minus total cost profit تو یہ آئے گا یہ profit ہے sales minus prime cost ہی اس کمتے ہیں کہ اور ابھی اس کو کوئی نام نہیں ہم دے رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہے جی باقی انشاءاللہ پھر کل continue کریں گے thank you very much سلام علیکم 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 موسیقی